دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میل ٹی ہے بیت کامران کیسے ہیں دیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دیئر ویورز آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیمٹالوجی ٹیسٹ لسٹ ہیمٹالوجی میں کون سے ٹیسٹ پرفارم کیا جاتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہیمٹالوجی میں جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہم پرفارم کرتے ہیں وہ ہے سی بی سی ٹیسٹ جسے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہا جاتا ہے اسے ایف بی سی فل بلڈ کاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے یا سی بی پی کمپلیٹ بلڈ پکچر بھی کہا جاتا ہے اس میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس پر میرا ایک لیکچر آلریڈی میرے چینل پر موجود ہے میں آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ جا کر وہاں ڈیٹیل سے یہ لیکچر میرا دیکھ سکتے ہیں تو ڈیر ویورز اس میں ہم ڈبلیو بی سی کاؤنٹ چیک کرتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے بکٹیریل اور وائرل انفیکشنز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا کینسرس کنڈیشن میں اس کی ویلیوز زیادہ یا کم ہو جاتی ہیں اس میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ر بی سی کاؤنٹ جو کہ انیمیا میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس میں مختلف پیرامیٹرز چیک کیے جاتے ہیں جس طرح سے ہیمگلوبین اسٹیمیشن پی سی وی پیکٹ سیل والیوم اسے کہا جاتا ہے یا اسے ہیمٹوکریڈ بھی کہا جاتا ہے ایم سی وی مین سیل والیوم ایم سی ایچ مین سیل ہیمگلوبین ایم سی ایچ سی مین سیل ہیمگلوبین کنسنٹریشن اور آر ڈی 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 سیل ڈسٹریبیوشن ویڈ تو یہ چیک کی جاتی ہیں آر بی سی کے علاوہ یہ پیرامیٹرز ہیں سارے کے سارے اور اس سے مختلف قسم کی انیمیاز کا بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے اس کے علاوہ سی بی سی ٹیس میں ہم پرفارم کرتے ہیں ڈیفرنچل کاؤنٹ جس میں ہیں نیوٹروفل، لیمفوسائٹ، ایوزینوفل، مونوسائٹ اور بیزوفل اور ان سیلز کی مدد سے ہمیں بہت آسانی سے بکٹیریل وائرل فنگل پیرسیٹک انفیکشن کا پتا چل جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو بلاسٹ سیل ہیں تو یہ نارملی پریزنٹ نہیں ہوتے اور اگر کوئی کینسرس کنڈیشن ہے تو اس میں موسٹلی یہ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ سی بی سی میں ہم چیک کرتے ہیں پلیٹ لیٹ کاؤنٹ اور پلیٹ لیٹ کاؤنٹ میں پلیٹ لیٹ کرٹ پی سی ٹی، ایم پی وی، مین پلیٹ لیٹ والیوم اور پی ڈی، 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 پلیٹ لیٹ دسٹریビوشن ویٹ یہ ہم چیک کرتے ہیں اور یہ بھی مختلف قسم کے ڈیزیزز میں اس کی ویلیوز ہائی اور لو ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ہیموگلوبن الیکٹروفوریسز یا ایج بی الیکٹروفوریسز ہم کرتے ہیں ہیمٹالوجی میں اور اس میں ہم ایج بی اے ایج بی اے ٹو اور ایج بی ایف کا پتہ لگاتے ہیں یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں تھیلسیمیا کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے کہ مائنر ہے کہ میجر ہے اس کے علاوہ ایج بی ایس اور ایج بی ایس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سیکل سیل ڈیز اور سیکل سیل ٹریٹ کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے علاوہ ایج بی سی ڈیز کے بارے میں جاننے کے لیے ایج بی سی جو ہے وہ ہیموگلوبن الیکٹروفوریسز میں پتہ لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیر ویور ہے ریٹیکلوسائٹ کاؤنٹ اور ریٹیکلوسائٹ کاؤنٹ جو ہے یہ مختلف قسم کے انفیکشنز میں ڈیزیزز میں کینسرز میں انیمیاز میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں بون میرو کے فنکشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ہمیچ اور آر بی سی کا پتہ دیتے ہیں اس کے علاوہ سیکل سیل ٹیسٹ بھی پرفارم ہوتا ہے ہیموٹولوجی میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئیرن ایسے ڈیر ویورز اور آئیرن ایسے پر بھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس پر میرا ڈیٹیل لیکچر میرے چینل پر موجود ہے میں آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ ڈیٹیل میں میرا لیکچر دیکھ سکتے ہیں آئیرن ایسے میں ہم ٹیسٹ جو پرفارم کرتے ہیں وہ ہے آئیرن ٹیسٹ ٹی آئی بی سی ٹوٹل آئیرن بائنڈنگ کیپسٹی ٹیسٹ آئیرن سیچوریشن انسیچوریٹڈ آئیرن بائنڈنگ کیپسٹی یو آئی بی سی اور فیرٹین ٹیسٹ یہ ہم چیک کرتے ہیں اور اس سے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ سٹوریج آئیرن کی ٹھیک ہے یا نہیں اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ آئیرن کی ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور یہ مختلف قسم کی کنڈیشنز میں خاص کرائے رہے ہیں ڈیفشنسی انیمیا میں یہ بہت ایمپورٹنٹ ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی ایر ویورز اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہم پرفارم کرتے ہیں وہ ہے ای ایس آئر ایریترو سائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ اور اس سے ہم مختلف قسم کی انفیکشنز کا پتہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ جب بھی ہائی آتا ہے تو یہ کسی انفیکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے لیکن یہ سپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہے اور اگر کم آئے گا تو بھی مختلف کنڈیشنز کو یہ شو کرتا ہے جس طرح سے موسٹی پولیسائیتیمیا ہو گیا یا سیکل سیلینیمیا اس میں یہ سار کاؤنٹ جو ہے وہ بلکل زیرو یا ون ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی ایر ویورز اس کے علاوہ آسموٹک فریجلیٹی ٹیسٹ بھی ہم ہیمٹالوجی میں پرفارم کرتے ہیں اور آسموٹک فریجلیٹی ٹیسٹ جو ہے یہ کیا جاتا ہے ہیریڈیٹری سپیرو سائٹوسس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے یا آر بی سی میں اب نورمیلیٹیز اگر ہیں تو اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے آسموٹک فریجلیٹی ٹیسٹ جو ہے یہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کواغلیشن سٹیڈیز ہیں اور کواغلیشن سٹیڈیز جو ہیں یہ اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اگر باڈی میں کوئی کلوٹنگ فیکٹر کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کلوٹنگ فیکٹر کا پتہ لگایا جا سکے اور اس میں جو چیزیں ہم پرفارم کرتے ہیں وہ ہے بی ٹی بلیڈنگ ٹائم سی ٹی کلوٹنگ ٹائم اس پر بھی ڈیٹیل لیکچر میرا موجود ہے پریکٹیکلی میں نے کیا ہوا ہے اور اس کا لنک بھی میں آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ بی ٹی اور سی ٹی 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 جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پی ٹی اینڈ آئی این آر اے پی ٹی ٹی ایکٹیویٹڈ پارشیل تھرومبو پلاسٹین ٹائم ٹی 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 تھرومبو پلاسٹین جنریشن ٹائم اور پلازما فائیبرینوجن تو یہ کواغلیشن سٹیڈیز میں ہے اور اس سے ہم کسی بھی کلوٹنگ فیکٹر کا بہت آسانی سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ کون سے کلوٹنگ فیکٹر کی کمی ہے اور یہ موسٹی اس وقت کیا جاتے ہیں جب کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ سٹاپ نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر کواغلیشن سٹیڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ کومز ٹیسٹ ہم کرتے ہیں اور کومز میں ڈائریکٹ کومز ٹیسٹ اور انڈائریکٹ کومز ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بلڈ گروپنگ اور بلڈ گروپنگ میں ٹو ٹائپس ہیں فارورڈ گروپنگ اور ریورس گروپنگ یہ پرفارم کی جاتی ہے اور کروس میچ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ہیمٹالوجی میں ہوتا ہے اس کے علاوہ جی سکس پیڈی گلوکوز سکس فاسفیڈ ڈیفشنسی ٹیسٹ یہ پرفارم کیا جاتا ہے کمپلیٹ ملیریا آر ڈی ٹی اینڈ بلڈ فلم جو آر ڈی ٹی ٹیسٹ ہے یہ آئی سی ٹی ٹی ٹیکنیک سے ہے اور اس سے فلسی پیرم اور وائی ویکس کا بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے اور بلڈ فلم بھی ہم بنا سکتے ہیں اس میں بھی ہم ڈیریکلی افظرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بون میرو اسپائریشن بون میرو بائی آپسی ایف این ای سی فائن نیڈل اسپائریشن بلڈ فلم ہم اس وقت بناتے ہیں جب سی بی سی بہت زیادہ ابنارمل ہوتی ہے اور اس بلڈ فلم سے ہم مختلف قسم کے انیمیاس کا پتا بھی لگا لیتے ہیں کیونکہ اس میں ایر بی سی کے مورفولوجی سے بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے اور بلاس سیلز بھی جو ہیں وہ بھی ہم افظرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بلڈ فلم کو پیریفرل سمیر بھی کہا جاتا ہے اور مایکرو فلیری جو ہے اس کا پتا بھی ہم بلڈ فلم میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ سکروز ہیمولیسس ٹیسٹ جو ہے یہ بھی ہم ہیمٹالوجی میں پرفارم کرتے ہیں اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے پیروکزیمل نوکٹرنل ہیمگلوبینوریا کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے جسے پی این ایج بھی کہا جاتا ہے یہ پی این ایج جو ہے یہ ایک ریئر ایکوائیڈ لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے جس میں آر بی سی کے بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے کیونکہ ایک پروٹین کا سسٹم ہے ہماری باڈی کے اندر جسے کمپلیمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے باڈی کے نیٹ ایمیون سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے تو وہ آر بی سی کی ڈسٹرکشن سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے سکروز ہیمولیسس ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سپیشل سٹینس پرفارم ہوتے ہیں جسے سائٹو کیمیکل سٹینس کہا جاتا ہے یہ بون میرو پر اور بلڈ فلم دونوں پر پرفارم ہوتے ہیں تو اس میں جو سٹینس شامل ہیں وہ ہے ایم پیو میلو پروکسیڈیز اس بی بی سوڈان بلیک بی سپیسیفک اسٹریز ان ایس سی نون سپیسیفک اسٹریز اور پیریوڈک ایسٹ شفت ان سائٹو کیمیکل سٹینس کی مدد سے ہم بلاڈ سیلز مختلف قسم کے بلاڈ سیلز کا بہت آسانی سے پتہ لگا لیتے ہیں بون میرو میں اور بلڈ فلم میں اس کے علاوہ ڈی ڈائیمر ٹیسٹ جو ہے یہ کیا جاتا ہے ہمٹالوجی میں اور ڈی ڈائیمر ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے جب بھی کبھی بلڈ کے اندر کلوڈ بنتا ہے یا ڈیپ وین تھرومبوسیز ہوتی ہے یا ڈسیمنیٹڈ انٹروسکولر کواغلیشن ڈی آئی سی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بلڈ فلو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور بلڈ آگے نہیں جاتا تو اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لئے ڈی ڈائیمر ٹیسٹ جو ہے یہ کیا جاتا ہے تو یہ نائنٹین ٹیسٹ ہیں ڈی ار ویورز جو کہ پرفارم ہوتے ہیں ہیمٹالوجی میں امید ہے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا دیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ